حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار سال پیشتر یمن کا بادشاہ طوبہ ہمیری تھا ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا بارہ ہزار عالم اور حکیم اور ایک لاکھ پتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتے ہیں اس کی شان و شوقت شاہی دے کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی یہ بادشاہ دورہ کرتا ہوا مکہ موظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر آزم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں اور اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے بشندے ہیں تمام لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لچکہ رئیس سے کہیں زیادہ دور اور ندیگ کے لوگ اس گھر کی دیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے بشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کا لچکہ ان کے خیال میں کیوں آئے یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا میں اس گھر کو کھلوا دوں گا اور یہاں کے بادشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک مو اور آنکھوں سے خون بینا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بینے لگا کہ اس کے پاس بیسنے کے بھی طاقت نہ رہی اس مرد کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نفذ دے کر فرمایا مرد آسمانی ہے اور زمین کا علاج ہو رہا ہے اے بادشاہ اگر آپ نے کوئی بھری نیت کیے تو فوراں اس سے توبہ کر لے بادشاہ نے دیلی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بینہ بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو رشمی گلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو ساتھ ساتھ اشرفی اور ساتھ ساتھ رشمی جوڑے نظر کیے پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب کے عالم وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکرین کو دیکھا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ گی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق سرزمین کو نہ چھوڑیں گے اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شر فاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک پڑھ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لئے کافی ہے انہوں کے واسطے چار سو مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور کی خاطر ایک دو منزلہ اندہ مکان کیار کرمایا اور وسیعت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی ارام گاہ ہو اور ان چار سو علماء کی کافی معلوم داد بھی کیا اور کہا کہ تم ہمیشہ یہی رہو اور اس سے بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا کہا کہ یہ میرا خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا اگر دنگی برتوں میں حضور کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسل بنسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے یہ کہہ کر باشا وہاں سے چل گیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدف میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھاتا سنیا اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھئے کم ترین مخلوق تبہ اول ہمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید اور مرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا غنیمت اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمت سے پہلے بیعت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں شاہ جمن کا یہ خط نسران بنسران ان چار سو علماء کے اندر حرض جان کی حسیہ سے محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزار گیا ان علماء کی اولاد اس کثرہ سے بڑی کے مدینہ کی عبادی میں کئی کنہ اضافہ ہو گیا یہ خط تست بسط مسیحت کے اس بڑے عالم ربانی کے اولاد میں صدرت عیوب انساری کے پاس پہنچا آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تیویل میں رکھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الودائی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹھنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے کوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استبال کرنے کو جوکت اور جوک آ رہے تھے کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں کو اور کوئی سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا سب یہی اصدار کر رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹھنی کی نکیل چھوڑ دو جس کار میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی چنانچہ دو منزلہ مکان شاہ یمن طبع ہمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو عیوب انساری کی تیویل میں تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹھنی جا کر ٹھہر گئی لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع ہمیری کا خاطر دیا ہو جب ابو لیلہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں شاہ یمن کا جو خاطر تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خاطیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا سالہ بی توبہ کو آفرین و شہباش ہے سبحان اللہ محصد کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم